بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ حضرت مولانا سید عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں رامپور جیل میں تھے جیل میں اناج دیا گیا کہ ان کا آٹا پسواؤ کہا گیا عطاولہ تم باغی ہو اس لیے تمہاری یہی سزا ہے کہ تم آج چکی پیسو عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے مزہ آیا میں نے رمال اتار کر رکھ دیا وضو کر کے بسم اللہ پڑھ کر میں نے چکی بھی پیسنی شروع کر دی اور ساتھ میں صورت یاسین کی تلاوت بھی شروع کر دی عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کو آواز کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو اس وقت جیل کا سپری ڈینٹ قریب تھا وہ نکل کر آیا اور قریب آ کر روتا رہا اور کھڑا ہو گیا اور جیل کا دروازہ کھلوا دیا کہنے لگا عطاولہ تجھے تیرے نبی کی قسم بس کر اگر تُو نے دو آیتیں اور پڑھ لی تو میرا جگر پھٹ جائے گا یہ تھا انگریز پر قرآن سننے کا اثر اور آج ہم قرآن سنتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا اللہ حضرت مولانا سید عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرما آمین سمم آمین